موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلام علی عبادہ اللذین استفاء محترم ناظرین و سامعین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج درس قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر تیراسی سے آیت نمبر چھانوے تک چودہ آیتیں ہیں پہلے ترجمہ خلاسہ پھر مختصر سے تفسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَعُ الْيَتَّامَ وَالْمَسَاقِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ سُمَّ تَوَلَّيْتُمِ اللَّا قَلِيلًا مِّنْكُوَ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین رشتداروں یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرنا اور تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکاة دینا پھر تم اس وعدے سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اس کے پابند رہے اور تم تو پھر جانے والے ہی ہو وَإِذَا خَزَنَا مِسَاقَكُمْ لَا تَسْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو وَتَخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِیَارِهِمْ تَظَاہَرُونَ عَلَيْهِمْ بِلِثْمِ وَلُدْوَانِ وَإِيَّتُوكُمْ مُسَارَةُ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُنَ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَقْفِرُونَ بِبَعْدِ فَمَا جَزَاءُمَ اَيَّفَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزِيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَزَابِ وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ فِر تم ہی وہ لوگ ہو کے اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھوڑاتے ہو حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ رسوائی ہو دنیاوی زندگی میں اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکے لے جائیں گے اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض میں خرید لیا ہے لہٰذا نہ تو ان سے عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے پیچھے پیدر پہ رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلے مجزات دیے اور اسے روح القدس جبریل کے ساتھ قوت دی پھر کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم قتل کر دیتے رہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفِ بَلَّ عَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِي لَمَّا يُؤْمِنُونَ اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لانت کی ہے لہٰذا کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ اِنْدِ اللَّهِ مُسَدِّقُوا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آگئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کی خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا پھر جب ان کے پاس وہ حق آگیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا لہٰذا کافروں پر اللہ کی لانت ہے وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی صرف اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کر دے پس وہ غزب در غزب کے ساتھ لوٹے اور کافروں کے لئے ظلیل کرنے والا عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَوْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہتے کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے اور وہ اس کے ماں سوا کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ قرآن حق ہے اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلے موجزات لے کر آئے پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور تم ہو ہی ظالم وَإِذَا خَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَانَا فَوْقُكُمْ الطُورِ خُزُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَسَيْنَا وَاُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِقُفْرِهِمْ قُلْبِسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ مِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے تم پر تور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہم نے تم کو جو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی ہے کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو وہ کام برا ہے جسے کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے قُلْإِنْ قَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ اِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے ہی لیے ہے اوروں کو چھوڑ کر تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور وہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں کما کر آگے بھیج چکے ہیں اس موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصُ النَّاسِ أَلَا حَيَا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةً وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَيُّ عَمَّرِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور یقیناً آپ ان یہودیوں کو سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کے حریص پائیں گے اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے ایک ہزار سال کی عمر مل جائے حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے ناظرین اکرام ترجمے کے بعد مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے جو اہد و پیمان لیا اس کا تذکرہ کیا یعنی ایک اللہ کی عبادت ماباب کے ساتھ احسان یتیبوں کے ساتھ رشداروں کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوا پھر اسی طرح میٹھے بول بولنا ہے یعنی زبان بھی اچھی ہو نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا یہ سب اہد و پیمان تھا اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہودیوں کو کہا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرے وہ لوگ کیا کرتے تھے مدینہ کے اندر یہودیوں کے تین قبیل آباد بنو قینقا بنو نظیر بنو قرائزہ پھر اسی طریقے سے بنو قینقا اور بنو نظیر جو تھے وہ خجرج کے حلیف تھے پھر اسی طریقے سے بنو قرائزہ آوس کے حلیف تھے یعنی دوس تھے تو کیا ہوتا جب دونوں آپس میں لڑتے آوس اور خجرج سالوں تک ان کی لڑائی چلتی تھی گھوڑا آگے کیوں بڑھا دیا میرے گھوڑے نے پانی کیوں نہیں پیا تو انہیں پہلے کیوں ایسا کیا لڑتے تھے تو جب لڑتے تو یہودی لوگ بھی آپس میں ساتھ دیتے تو یہودی لوگ کیا کرتے اپنے ہی یہودی کو قتل کرتے تھے منع کیا گیا بھئی قتل مت کرو گھر سے مت نکالو پھر اسی طریقے سے چھوڑا چھوڑا کے لے جاتے بھئی فدیہ لے لو چھوڑ دو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے منتظر تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں آخر نبی آنے والے ہیں ہم لوگ ان کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑیں گے اور ہم لوگ جیت حاصل کر لیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان لوگوں نے پہچان لیا دیکھ لیا تو حسد اور جلن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے کیوں ایمان نہیں لائے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسحاق علیہ وسلم کے خاندان میں سے نہیں تھے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھے ان کی اولاد میں سے تھے اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے یاقوب علیہ السلام کی نسل میں سے نبیوں کو بھیجا رسولوں کو بھیجا اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے بھیجا ہے تو ان لوگوں نے کہا ہماری نسل میں سے نہیں ہے اس لئے ہم ایمان نہیں لائیں گے ہم رسول تصریم نہیں کریں گے اللہ تعالی نے تور پہاڑ کو ان لوگوں پر اٹھا لیا تھا کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پہاڑ کے نیچے دب جاؤ گے پھر آگے ان لوگوں کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اتنا زیادہ حریص ہیں کہ ہزار سال تک بھی ان لوگ زندہ رہیں چاہیں گے کہ اور لمبی عمر ملے لیکن یہ لمبی عمر بھی اللہ کے عذاب سے ان لوگوں کو ٹالنے والی نہیں ہے تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا اب تفسیر مختصر سی وہ آپ کے سامنے ہے آیت نمبر تیراسی ہے آیت نمبر تیراسی بغور کر لیجئے اس کے اندر آٹھ چیزوں کا ذکر کیا گیا وہ آٹھ چیزیں کیا ہے ایک اللہ کو ماننا شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھارانا ایک ہی اللہ کی عبادت ہوگی اور تمام نبیوں کو رسولوں کو اللہ تعالی نے اسی لئے تو بھیجا ہے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر چھتیس کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو عبوتوں کی پوجہ مت کرو پھر اسی طریقے سے یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے ماں باپ کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر ہیں بلکل ماں باپ کی وجہ سے دنیا کے اندر ہیں تو ماں باپ کو کسی نے پیدا کیا تو ماں باپ کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ زیادہ حق دار ہے کہ اللہ کے آگے سر کو جھکایا جائے یہ ماتھا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آپ غور کر لیجئے انسان لمبا اے دم اس کا ماتھا ایک دم اٹھا ہوا ہے آپ جانوروں پر غور کیجئے اس کا ماتھا موہ نیچے گرا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ماتھا اپنے سامنے جھکانے کے لئے کیا ہے کسی اور کے سامنے نہیں جھکانے گا لیکن آپ جانوروں کو دیکھیں اس کا موہ نیچے بنا ہوا ہے تو آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے جناتوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اما خلقت الجن والانسہ اللہ علیہ آبدون سورہ زاریہ سورہ نمبر اکاون آیت نمبر چھپن کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی یہ ما تھا کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا ماں ہے باپ ہے ان کی عزت ہے ان کا احترام ہے لیکن ما تھا ان کے سامنے جھکے گا جس نے ماں باپ کو پیدا کیا ہے وہ سب سے بڑا ہے اس کا مقام و مرتبہ سب سے ہنچا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد یہ ذکر کیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اب غور کر لیجئے کچھ لوگ ہیں ایسے ماں باپ کے ساتھ احسان نہیں کرتے برا بھلا کہہ رہے ہیں ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں ابو کو بلتا ہے بڑا خاموش رہا بہت ٹٹرک کر رہا ہے امی کو بلتا ہے بڑی خاموش رہا بہت آواز نکال لیئے ابھی دبا دوں گا جی نہیں ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے تو آٹھ چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا پہلا تھا اللہ کی عبادت دوسرے ماں باپ کے ساتھ احسان تیسرے رشداروں کے ساتھ احسان یتیموں کے ساتھ احسان رشداروں کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے آج کل لوگ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں لیکن اپنے جو رشدار ہیں جیسے چچا ہے پھوپاں ہیں مامو ہیں خالہ ہیں پھوپی ہیں پھر چچازاد بھائی ہے پھر اپنا بھائی اپنی بین ہے کون خیال لکھ رہا بھائی دوسروں کو بہت دے رہے ہیں کیونکہ اپنے لوگوں کا خیال لکھیں گے تو نام ہی نہیں لیں گے دوسروں کو دیں گے تو نام لیں گے واہ بھائی واہ نہیں قرآن کہتا ہے اپنے لوگوں کا خیال پہلے رکھو اس پر ثواب زیادہ ہے یتیموں کے ساتھ یتیم اس کو کہتے ہیں جن کے اببہ دنیا سے چلے گئے ان لوگوں کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے اگر سب آدمی اپنے اپنے گھر میں یتیم کو رکھ لے تو بچارہ کبھی یتیم نہیں رہے گا وہ محسوس ہی نہیں کرے گا میں یتیم ہوں تو اسلام نے قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ اچھا رہنے کے لئے کہا ہے پھر اسی طریقے سے مسکینوں کے ساتھ بچارہ غریب ہے محتاج ہے وہ لوگ ہوتے جو کسی سے مانگتے نہیں آج کل تو مانگنے والے پروفیشنل ہیں بھائی ہاتھ توڑ توڑ کے مانگ رہے ہیں پٹی بات بات کے مانگ رہے ہیں جی نہیں جن کے پاس غریبی ہے محتاجی ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو دیجئے ان کی پریشانی کو دور کیجئے وہ شرم کے مارے کسی سے نہیں مانگتے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا تلاش کرنا پڑے گا وہ خوددار لوگ ہیں تو ایسے لوگوں کو دینا اس میں فائدہ ہے بھائی پھر اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے وَقُولُوا لِنَّا سے حُسْنَا دُرُسْت بات کہو جھوٹ نہیں بولنے کا جھوٹی قسم نہیں کھانے کا جھوٹی گواہی نہیں دینے کا جو بھی بات کہو کھڑی کھڑی بات چاہے سامنے والے کو کچھ بھی لگے بات درست کہنا ہے اور سب سے اچھی درست بات تو یہی ہے نا کہ ایک اللہ کی توحید کا تذکرہ ہو اور ایک اللہ کے طریقے پچھلے تو درست بات کہنا یہی اہد و پیمان لیا گیا ہے بھئی نبیوں کے بارے میں آیا رسول کے بارے میں آیا یہ آخری نبی آنے والے یہودیوں سے کہا جا رہا درست بات کہو نشانیاں موجود ہیں تم اپنے بیٹوں کی طرح ان کو جانتے ہو پھر بھی انکار کر رہے ہو ایمان نہیں لارہے ہو کیسے ہو تم لوگ درست بات کہو پھر آگے کہا جا رہا نماز کی پابندی کرو زکاة کی ادائیگی کرو نماز کی پابندی بہت ضروری ہے سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا بہترین ذریعہ غموں کو حلقہ کرنے کا بہترین ذریعہ نماز قبر میں بھی کام آنے والی ہے آخرت میں بھی کام آنے والی ہے سب سے پہلا سوال جو نماز کے بارے میں ہونے والا ہے کل قیامت کے دن اس لئے میرے بھائیوں نماز سے جوری ہے ناظرین اکرام نماز سے جوری ہے نماز سے جوری رہی ہے زکاة ادا کریں اب غور کریں زکاة غریبی کا شرطیہ علاج اگر ہر آدمی جو مالدار ہیں ڈھائی پرسنٹ اگر وہ نکال دیں تو دنیا سے غریبی ختم ہو جائے زکاة اسلام کے اندر غریبی کا شرطیہ علاج ہے اور یہ پچھلے والی لوگوں کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ لوگ ایسا کریں ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح بخاری کتاب و مواقع السلام کتاب نمبر نو حدیث نمبر پانچ سو ستائیس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں سألتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو الامل احب الاللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کونسا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے قَالَ کَاہا الصلاة على وقتها وقت پر نماز پڑھنا سن نماز پڑھنا نہیں وقت پر نماز پڑھنا پھر کہا سمع ایون پھر کونسا قَالَ کَا سُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْن پھر ماباپ کی خدمت کرنا پھر کہا سمع ایون قَالَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اب غور کر لیجئے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بہتر ماباپ کی خدمت کرنا تو ماباپ کی خدمت کرنا بڑا جہاد ہے بھائی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے جو ماباپ کی خدمت کریں ہم اور آپ جب بچے تھے روتے تھے بیمار پڑتے تھے تو ہمارے ماباپ کاندھے پر لاد لاد کر ہسپیٹر لے جاتے تھے ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا صحیح ہوگا کی نہیں ہوگا ایک ہسپیٹر چینج کر رہے ہیں دوسرا چینج کر رہے ہیں تیسرا چینج کر رہے ہیں آج ماباپ بڑھے ہیں اور ضرورت ہے ہماری ماباپ کو تو ہم ماباپ کو لات مار رہے ہیں چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں ماباپ کے ساتھ کبھی علجیہ گا نہیں ارے یہ لوگ پڑھانے خیال کے ہیں آج کل موڈرن زمانہ آیا ہے آپ کی بیوی آگئی ہے اوہو اچھی حشیار عورت آگئی ہے تو ماباپ کو چھوڑ دیں گے جی نہیں ماباپ کے ساتھ احسان کرنا ہے کبھی بھی چاہے کوئی بھی حالات رہیں کتنے بھی پریشانی والے حالات رہیں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنے کا میٹھے بول ان کو بولنے کا تو یہی اہد و پیمان تھا جو لوگوں کو یاد دلائے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بھی اہد و پیمان یاد دلایا کہ جی اچھے کام کرنا ہے سماج کے اندر رہنا ہے اچھے کام کرو اچھا سماج بناو تو قرآن کی تعلیمات پر عمل کیجئے سماج سوسائٹی بالکل اچھی ہو جائے گی سماج اچھا ہو جائے گا قرآن کی آیت ہے سورہ نیسا سورہ نمبر شار آیت نمبر چھتیس تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراو ماں باپ کے ساتھ احسان کرو قریبی رشداروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ رشداروں کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ جو دور کے پڑوسی ہیں قریب کے پڑوسی ہیں جو گھر والی ہے ان کے ساتھ پھر اسی طرح مسافروں کے ساتھ اچھے رہو اور جو نوکر لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے رہو پھر کہا جارہا جو لوگ تکبر کرتے ہیں گھمنڈی ہیں اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا دیکھا آپ نے کتنا اچھا پیغام قرآن کریم کا تو عمل کیجئے اس سے سوسائٹی بڑی اچھی ہو جائے گی آگے ہے آیت نمبر چھوڑاسی سے آیت نمبر چھاسی تک معاہدے کی دفعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ بنو اسرائیل سے جو معاہدہ تھا آپس میں وہ یہ کہ بھائی ایک دوسرے کی عزت کریں گے ایک دوسرے کو گھر سے نہیں نکالیں گے لیکن کیا کرتے تھے وہ لوگ یہودیوں ہی کو مارتے تھے پھر اس کے بعد لے کر چھوڑتے تھے کیا لے کر چھوڑتے تھے بھائی بولتے تھے ارے توریت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قیدی کو چھوڑنا ہے تو فیدیہ دے کے چھوڑنا ہے قرآن یہی کہتا بات چیز کو مانتے ہو یعنی اور بات چیز کو چھوڑ دیتے ہو اس کا انکار کرتے ہو گھروں سے نہیں نکالنا کسی کے گھر کو نہیں توڑنا اس کو قیدی نہیں بنانا اس کو کہا مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو کہا مانے اچھا اپنے حساب سے چل لے ہو بڑا گھاٹا ہونے والا کہا گیا تھا خون مت بہاو خون بہا رہو کہا جا رہا ہے سمجھا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہیں تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہیں سب کچھ موجود ہیں اس کے باوجود بھی نہیں مان رہے ہیں بدلہ کیا دنیا کے اندر رسوائی ہے آخرت کے اندر تو گھاٹا ہونے ہی والا ہے آیت نمبر 87 میں یہودیوں کے تکبر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے تکبر کرتے ہیں غرور کرتے ہیں گھمن کر رہے ہیں اور نبیوں کو وہ لوگ قتل کرتے ہیں جبکہ پائے در پہ بہت سارے رسول ان کے پاس آئے رسولوں کی بات ماننی چاہیے تھی لیکن وہ لوگ نہیں مانے پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موجزات دیئے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اس میں پھوک مارتے پرندہ بن جاتا تھا زندہ ہو جاتا تھا یہ اللہ کے حکم سے تھا پھر اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام پوڑھی کو بھی صحیح کر دیتے پھر اسی طریقے سے گھر کے اندر کیا پکا ہوا وہ بتا دیتے تھے تم کیا چھپا رہے ہو یہ سب اللہ کے حکم سے تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا تو یہ اللہ کے حکم سے موجزہ ان کو ملا ہوا ہے اس کے بعد بنی اسرائیل کا یہ تذکرہ ہو رہا کہ ان لوگوں نے ایسا کیا کہ جھٹلایا عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا پھر آگے ذکر ہو رہا آیت نمبر اٹھاسی کے اندر غلوف ان غلاف کی جمع ہے کہ ہمارے دل میں تو ہر قسم کے علم ہے لہٰذا ہمیں تمہارے علم کی ضرورت نہیں ہے ہمارے دل کے اندر سب علم ہے ہم کو تمہارا علم نہیں چاہیے مسلمانوں کا علم نہیں چاہیے اس کے بعد کہا جا رہا آیت نمبر نواسی میں کہتے تھے جب نبی آ جائیں گے تو کافروں کہتے مشرقین مکہوں کہتے کفاروں کہتے کہ ہم اس آخری نبی کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑیں گے اور ہم فتح حاصل کر لیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان لوگوں نے انکار کر دیا حسد کی وجہ سے جلن کی وجہ سے اس کے بعد کیا ہوا فباؤ بغزبین علا غزب تو وہ لوگ لوٹے غصہ در غصہ لے کر لوٹے پہلا غزب کیا ہوا توریت کو ان لوگوں نے ضائع کر دیا دوسرا غزبی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا جبکہ ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے موسیٰ علیہ السلام بہت ساری نشانی لے کر آئے جیسے طوفان ہے مکڑی ہے جوں ہیں میڈک ہے خون ہے اسا ہے یعنی لاتھی ہے ید بیضہ ہے سمندر کا پھارنا ہے بادل کا سایہ کرنا ہے من اور سلوہ کا اتارنا یعنی دسترخان اوپر سے اترتا تھا کھانے کے لیے یہ تمام نعمتیں دیکھ کر وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اب کیا ایمان لانے والے ہیں ان لوگوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تور پہاڑ کو اللہ نے اٹھایا تھا کہ ان کو پر پٹک دے لیکن وہ لوگ وقتی طور پر مان گئے اس کے بعد نہیں مانے بچڑے کے بارے میں آیا ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بھر دی گئی ہے یعنی پلا دی گئی ہے کس طریقے سے پلا دی گئی بچڑے کی محبت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسرد احمد حدیث نمبر اکیس ہزار چھہ سو چورانوے حبق الشیعہ یعمی ویسیم کسی چیز کی اندھی محبت میں آدمی اندھا اور بہرہ ہو جاتا ہے کسی چیز سے ہم اور اب اندھی محبت کریں گے تو ایسا ہو جائے گا کہ اندھے اور بہرے ہوگا کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کے بعد آیت نمبر چورانوے سے آیت نمبر چھانوے تک ہے یہودیوں کو مباحلے کی دعوت دی جا رہی ہے مباحلہ مطلب یہ ہے کہ اگر تم حق پر ہو اور تمہارا دعویٰ بھی ہے کہ تم حق پر ہو موت کی تمنا کرو فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ تم دعا کرو کہ جو لوگ حق پر ہیں سچے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ پہلے موت دے دے لیکن وہ لوگ ایسا کرنے والے نہیں ہیں ایسا ہی تذکیرہ سورہ جمعہ کے اندر ہے سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 6 سے 8 تک پڑھئے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُ اِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ لِنَا الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ سُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اے یہودیوں تمہارا گمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے علاوہ تو موت کی تمنا کرو اگر تم لوگ سچے ہو وہ لوگ کبھی بھی تمنا نہیں کر سکتے جو ان لوگوں نے پیش کیا آگئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے آپ کہہ دیجئے موت جسے تم لوگ بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آب پکڑے گی پھر تم لوٹائے جاؤ گے غیب جاننے والے اور ظاہر جاننے والے اللہ کی طرف پھر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو تمام چیزیں بتلا دے گا یہودیوں کا گمان تھا کہ وہ لوگ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے پسندیدہ ہیں جنت کے اندر وہی لوگ رہیں گے یہودی لوگ ہیں نصرانی ہیں اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ نہیں وہ لوگ جہنم میں جائیں گے لیکن جنت انہی لوگوں کے لئے بنائی گئی ہے اپنے آپ کے بارے میں بولنا اور اپنے آپ کے بارے میں بڑا سمجھنا کہ وہی بڑے ہیں دلیل کیا ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اگر وہ لوگ سچے ہیں تو موت کی تمنا کریں تو ناظرین اکرام آج کے خلاصے میں بھی یہی ہوا اس طریقے سے کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات دیئے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے انکار کیا نبیوں کو قتل کیا ہے بہت سارے نبیوں کو جھٹلایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے تو ان جیسے برے صفات سے بچیے قرآن کریم سے جڑے رہیے اس کی تلاوت کیجئے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم موسیقی موسیقی